اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدیقہ سلیم ویلکم بیک تو میر جینل انشاءاللہ آج ہم فصل دوم باب ابواب کی بیان میں اس فصل میں ہم سلاسی مزید مطلق بے حمزہ وصل کے پانچ ابواب کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہی الہی میں خبول و منظور فرمائے تو سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر کو سلاسی مزید مطلق بے حمزہ وصل کے پانچ باب ہیں سلاسی مزید آپ کو پتہ ہے کہ سلاسی مزید کیا ہوتا ہے دوبارہ سے میں ریکال کر رہی ہوں اس بات کو سلاسی کا مطلب ہوتا ہے جس میں حرف اصلیہ تین ہو جیسے قراجہ قراجہ میں خاراجہ پاراجیم یہ جو لفظ قراجہ کا وہ تین الفاظوں پر مشتمل ہے صحیح ہے یعنی سلاسی ہے اس کے حروف اصلیہ تین ہے پھر مزید یعنی مزید کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں حروف اصلیہ کے علاوہ بھی بہت سارے حروف موجود ہوں گے جیسے کہ آپ باب افتیال وغیرہ آپ نے پڑھا کہ اس میں حروف اصلیہ کے باوجود حروف اصلیہ کے ہوتے ہوئے بھی بہت سارے الفاظ موجود تھے ٹھیک ہے تو اس طرح کے باب جو ہے نا مزید کہلاتے ہیں اب مطلق مطلق ہے یعنی کہ یہ ملحق نہیں ہو سکے گا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے مطلق اور ایک ہوتا ہے غیر مطلق تو ہمارے پاس جو مطلق ہوتا ہے وہ ملحق نہیں ہو سکتا غیر ملحق ہوتا ہے یعنی ملحق اور غیر ملحق کا مطلب یہ ہوتا ہے ملحق تو وہ ہوتا ہے کہ سلاسی مزید فیمہ الفاظ کی زیادتی کی وجہ سے وہ ربائی کے وزن پر ہو جائے اور اس میں ملحق بھی ہی کے علاوہ کوئی معنی پیدا نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ جو باب ہیں یہاں پر یہ جو ہے غیر ملحق ہیں صحیح یعنی مطلق ہیں غیر ملحق ہیں یعنی مطلق ہیں بے حمزہ وصل یعنی حمزہ وصل اس میں موجود نہیں ہوگا اس سے پہلے جو اب باب پڑھے تھے اس میں حمزہ وصل موجود تھا جیسے افتعال استفعال انفعال افعلال افعوال ان تمام میں حمزہ وصل موجود تھا لیکن ان بابوں میں حمزہ وصل موجود نہیں ہوگا اب ان کے کتنے بابیں پانچ تمام ہر ہر ایک کی ایک ٹرم سمجھ میں آگئی ہوگی اب دیکھیں باب اول کیا ہے افعال اب آپ کہیں گے کہ اس میں تو علف موجود ہے حمزہ موجود ہے نہیں یہ علف جو ہے یہ افعال واحد مذکر حاضر کے سیغے کو دیکھ کر لگایا گیا ہے باب افعال ہے لیکن واحد مذکر کے سیغے کو یہاں پر دیکھئے یہ جو ہے اس کا اپنا ہوتا ہے دیکھئے افعال باب افعال باب اول یعنی کہ یہ حمزہ جو ہے اس کا وصلی نہیں ہوتا بلکہ خطری ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے صحیح حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی میں آپ کو فرق پتاؤنا چاہیے کہ حمزہ وصلی وہ حمزہ ہوتا ہے جو کبھی بھی درمیان سے ساکت ہو جاتا ہے تلفظ سے بھی اور لکھنے سے بھی ساکت ہو جاتا ہے لیکن حمزہ قطعی جو ہوتا ہے وہ تلفظ سے ساکت نہیں ہوتا اور نہ ہی لکھنے سے ساکت ہوتا ہے تو باب اول ہمارے پاس بے حمزہ وصل میں افعال ہے اور یاد رکھئے گا کہ یہ حمزہ حمزہ وصل نہیں ہے بلکہ حمزہ قطعی ہے باب افعال ماضی اور عمر میں حمزہ قطعی اس کی علامت ہے ماضی اور عمر میں حمزہ قطعی جو ہوگا وہ اس کی علامت ہوگی اور علامت مزارے اس کے معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا اور غور کیا ہوگا کہ آپ کے بعد جب آپ ماضی سے مستقبل میں کنورجن کرتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے کہ علامت مزارے مضموم ہو جاتی جیسے مثال دوں زرابہ سے زوریبہ یا پھر زرابہ سے یوزرابو یوزرابو دراصل مثال یہ ہے تو یوزرابو میں دیکھئے یوزرابو یہاں پر پیش آ گیا ہے صحیح یوزرابو یوزرابو اگر آپ مزارے معروف میں پڑھتے تو یا زوریبو تھا اور جب مجھول میں آتے ہیں تو یوزرابو ہو جاتا ہے لیکن اس بات کے خاصیت یہ ہے کہ اس کے مزارے معروف میں بھی علامت مزارے کیا ہوتی ہے مضموم ہوتی ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے ہمیں آپ کو کونسپ سمجھا رہی ہوں دیکھیں میں نے کہا کہ زرابہ سے جب یوزرابو بنتا ہے زرابہ فعل ماضی ہے جب اس سے یوزرابو بنتا ہے تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے اس کی علامت مزارے زبر کے ساتھ ہوتی ہے یوزرابو اور جب مجھول بنتا ہے تو اس کی علامت مزارے مضموم ہوتی ہے یوزرابو ٹھیک ہے تو اس میں مجموع ہول کی میں کنورجن ہونا ضروری ہے علامت مزارے پر زمہ آنے کے لئے لیکن کچھ ابواب ایسے بھی موجود ہیں جو مزارے یعنی اس والی کنڈیشن میں یہ فعل مزارے معروف کی صورت ہے اس کنڈیشن میں بھی ان کا کیا ہوتا ہے حالانکہ ان میں تو کیا تھا فتحہ تھا یا ذریبو کہہ رہے تھے ان میں فتحہ تھا اور پھر مجھول میں جا کے ان پر زمہ آ رہا تھا لیکن کچھ ابواب ایسے بھی موجود ہیں جن کا فعل مزارے معروف میں ہی زمہ آ جاتا ہے جیسے یہاں پر یہاں پر پیش آ جائے گا جیسے آپ ابھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ والی بات سمجھ جائیں کہ باب افعال میں مزارے معروف کے سیغے میں بھی علامت مزارے مضموم ہوتی ہے دوبارہ سے میں اس پڑھئی ہوں اس کی ڈسکرپشن کو افعال باب اول ماضی اور عمر میں حمزہ قطعی اس کی علامت ہے حمزہ قطعی جو حمزہ موجود ہے افعال حمزہ قطعی اس کی علامت ہے اور علامت مزارے میں اس کے معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے تصریف ہوا اب اس کی گردان کے یہاں پر آپ قور کر کے دیکھ لیجئے گا اکراما یکراما اکراما فہوا مکرومن و اکراما یکراما اکراما فہوا مکرومن مکرامن علامرو منو اکرام ونہیو انو لا تکرام افضارف منو مکرامن ٹھیک ہے تو یہ تھی اس کی گردان اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک حمزہ پریزنٹ ہے یہ حمزہ قطعی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس عمر میں بھی دیکھ سکتے ہیں اکرام کے عمر میں علف جو موجود ہے شروع میں حمزہ یہ یہ حمزہ قطعی ہے حمزہ وصل نہیں ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ماضی میں جو حمزہ قطعی تھا وہ مزارے میں گر گیا گر گیا ہے یہاں پر یکرامو میں حمزہ گر گیا ہے ورنہ مزارے یو اکرامو یو اکریمانی ہوتا تھا اکریمو میں دو حمزہ جمع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر کیوں حمزہ گرا دیا سوال پیدا ہوتا ہے نا مزارے میں حمزہ کیوں گرایا رہنے دیتے باقی یہ بن رہا تھا سیغہ یو اکریمو ٹھیک ہے حمزہ کے پریزنٹ ہونے کے وجہ سے یہ سیغہ بن رہا تھا یو اکریمو یو اکریمانی مزارے معروف کی گردان یہ ہو لیتی جب ہم اسی طرح گردان کو اسی تناسب پر چلاتے تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے جب ہم مزارے معروف یعنی عمر حاضر وغیرہ کے سیغے لکھتے تو دو حمزہ وصل جمع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے علت کیا بتائیے دیکھیں یو اکریمو اور یو اکریمانی تھا جب ہم واحد متقلم کے سیغے کی طرف چاہیں گے تو وہ سیغہ بنے گا او اف ایلو کے وزن پر او اکریمو ٹھیک ہے وہ اکریمو جب بنتا تو اس وقت کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اس وقت یہاں پر دو حمزہ جمع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دو حمزہ جمع ہو جاتے ہیں دو حمزہوں کا جمع ہونا دشوار ہے صحیح اسی وجہ سے ہم نے کیا کیا ہے ایک حمزہ کو گرا دیا اور اس وجہ سے کیا ہوا ہے یہاں پر حمزہ مفتو باقی رہے گا ٹھیک ہے حمزہ مفتو باقی رہے گا اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ عمر کے سیغے میں بھی حمزہ خطی ہے حالانکہ عمر کے سیغے میں حمزہ خطی نہیں آتا حمزہ خطی جتنے بھی باب باب جو ہے با حمزہ وصل وارے ہیں ان سب میں جو ہے یا تو حمزہ مقصور آتا ہے یا پھر حمزہ مضموع آتا ہے لیکن حمزہ مفتو اس بات کی علامت ہے آپ فوراں سمجھ جائیں اس بات کو کہ یہاں پر حمزہ باب افعال کی وجہ سے ہے اور یہ حمزہ خطی ہے اور آپ کو اس کی وجہ پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم نے جب اکرامہ یکریمو اکرامن یا اکرامہ اکرامانی وغیرہ گردان پڑھ رہے تھے تو آخر میں کیا ہوا ہے ہمارے پاس کہ دو حمزہ جمع ہو گئے دو حمزہ کا جمع ہونا دشوار ہے جس کی وجہ سے ہم نے ایک حمزہ کو گرا دیا اور اس وجہ سے علامت مزارے کو نقل کرنا پڑا علامت مزارے نقل ہو گئی اور یکریمو ہو گیا یہ یکریمو یہ سیغہ کیا بن گیا یکریمو بن گیا اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اس کے مقرر ہونے کی وجہ سے ان میں سے ایک حمزہ کو حضف کر دینا مناسب ہوا پھر موافقت کے لئے مزارے کے باقی سیغوں سے بھی حضف کر دیا اب کیا ہوا مقرر ہونے کی وجہ سے ہم نے ایک حمزہ کو حضف کیا جب ایک سیغے سے حضف کیا تو تمام گردان میں حضف کر دیں گے مناسبت کی خاطر اب آپ کے پاس باب دوم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے باب دوم تفعیل اس کی علامت تشدید این ہے تشدید این یعنی این کلمہ کیا ہوگا مشدد ہوگا اس طرح کے فا پر تا مقدم ہوتی ہے فا پر تا مقدم ہوگی یعنی تا آئے گی پہلے اس کے بعد جو این کلمہ ہوگا وہ مشدد ہوگا یہ سیغے کی علامت ہے اس باب کی علامت ہے علامت مزارے معروف اس باب میں بھی ہوتی ہے باب افعال میں بھی علامت مزارے معروف ہوتی ہے یعنی مضموم ہوتی ہے اور اس میں بھی اتصریف گھمانا اتصریف صرف آپ پڑھتے ہیں علم صرف تو صرف کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا گھمانا اتصریف گھمانا اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں صرفہ صرفہ کو دیکھئے اچھا یہاں پر کہا تھا اس فا پر تا مقدم نہیں ہوتی تفاول میں آئے گا کہ تا مقدم ہوتی ہے یہاں پر مقدم نہیں ہے تو صرفہ یہاں پر صرفہ میں دیکھئے اس کے علامت جو این کلمہ ہے یعنی رو جو ہے وہ این کلمہ ہے آپ کے پاس فا علا کے وزن پر ہے یہ سیغہ صرفہ یصرف تصریفاں فہوا مصرفون یہ گردان آپ نے پکی پکی یاد کرنی ہے اور اس کے تمام سیغہوں کو اچھی طریقے سے پریکٹس کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ کون سا سیغہ کیا ہے اور کیا معنی عدد کر رہا ہے معنی آپ کو معلوم ہونے چاہیے اس کے بعد دیکھئے اس باپ کا مصدر فعال کے وزن پر آتا ہے جیسے اس باپ کا جیسے آپ نے پڑھا ہے باب تفعیل کا مصدر کس وزن پر آئے تھا ابھی تصریف تفعیل کے وزن پر اسی طرح کہہ رہے ہیں فعال کے وزن پر بھی آتا ہے اس باپ کا مصدر جیسے اس طرح کہہ سکتے ہیں تو کذاب کیسے پتا چلا دلیل کیا ہے قرآن مجید دلیلِ قرآن مجید کی آیت وَقَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا قِذَّابَا تو کذابا جو ہے اسی باپ سے ہے یہ کذابا اسی باپ سے ہے اور فعال کے وزن پر بھی آتا ہے فعال کے وزن پر اس باپ کا مصدر فعال کے وزن پر بھی آتا ہے بغیر تجدید کے جیسے قَلَامُن وَسَلَامُن فعال ان کے وزن پر بھی اس کا مصدر آتا ہے اب باب سوم بتایا جا رہا ہے مفعالہ اس کی علامت فا کے بعد علف زائد ہونا ہے باب مفعالہ میں کیا ہوگا کہ فا کے بعد علف زائد ہوگا اور اس طرح فا تا پر مقدم نہیں ہوتی دیکھیں دو بابوں میں یہ بات ہم نے کہی باب تفعیل میں اور باب مفعالہ میں ہم نے یہ بات کہی کہ اس فا کلمے سے پہلے تا مقدم نہیں ہوتا اعراض کس سے باب تفاول اور تفاول سے ابھی آپ پڑھیں گے تو اس کو مزید سمجھائے گا دیکھیں علامت مزارع معروف اس باب میں بھی مضموم ہوتی ہے تصریف تفعیل میں بھی مضموم تھی اور یہاں پر بھی مضموم ہے اور اس کے علاوہ باب فعال میں بھی مضموم تھی اب یعنی تینوں جتنے جو بھی باب پڑھیں ابھی سبب مضموم ہے علامت مزارع اب کہتے ہیں جیسے المقاتلت والقتالو ایک دوسرے سے جنگ کرنا مفعالہ میں آپس کے معنی پائے جاتے ہیں بسیکلی کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں المقاتلت والقتالو کا مطلب ہے آپس میں کوئی کام کرنا ہے آپس میں جنگ کرنا ٹھیک ہے اچھا اب دیکھئے اس کی جو آپ کو علامت بتائی تھی کہ فا کلمے کے بعد علف کا سائد ہونا دیکھئے فا کلمہ ہے قتل اصل میں قتل قاف تالا قتل اس کا مادہ ہے حرف اصلیہ ہے اب آپ حرف اصلیہ کو ہٹا کر دیکھ سکتے ہیں کون سے حروف زائد ہیں تو حرف اصلیہ کے بعد خاف ہے خاف کے بعد کیا ہے علف ہے تو علف زائد ہے اس کی علامت آپ کو بخوبی نظر آ رہی ہے اب گردان پڑھ لیجئے خواتل یقاتل مقاتلتن وقتالن فہوا مقاتل وقتل یقاتل مقاتلتن وقتالن فہوا مقاتل علمر منہ قاتل مزید لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا فیل ماضی مجھول میں علف جمع ماں قبل کی وجہ سے واو ہو گیا ہے فیل ماضی ماں قبل میں فیل ماضی ماں قبل کی وجہ سے واو ہو گیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں کس طرح یہاں پر ہم نے جو کہا خوتلہ خوتلہ کہا اس کی تحقیق بتا رہے ہیں کہ خوتلہ میں کیا ہوا اصل میں کس سے بنائے قوتلہ سے بنائے قوتلہ قوتلہ کا خائدہ پتہ ہے یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے کیا ہوتا ہے مجھول میں تمام سیغوں تمام سیغے جو ہے علامت یعنی جو آخر لفظ پہلے والے کو مقصور کرتے ہیں باقی تمام الفاظ متحدہ ایک الفاظوں کو مضموم کرتے ہیں اور آخر والا اپنے حال پر واقع دیتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے مجھول بنانے کا خائدہ تو اس میں یہی کیا جب خوف دیکھئے خوف ہے نا ماضی معروف کا خوف ہے اب اس کو مجھول میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہے خوف پر زبر ہے ہم جب مزارے میں یعنی مجھول میں کنورٹ کریں گے ماضی مجھول میں تو خوف پر زبر کے بجائے پیش لگائیں گے جب اس پر پیش لگائیں گے تو پیش کی مناسب حرکت کیا ہوتی ہے واو صحیح جیسے آپ خائدے میں پڑھا ہوتا ہے با علیف زبر با با پیش بو با یازیر بی تو با کے ساتھ کیا آیا علیف آیا صحیح با کے ساتھ علیف آیا یعنی زبر کے ساتھ علیف آیا پیش کے ساتھ واو آتا ہے اور زیر کے ساتھ یا آتی ہے تو سمجھ میں آگئی کہ کیا میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ کون کس کی حرکت کے کون مناسب ہے یعنی کسرہ کے مناسب یا ہے زمہ کے مناسب واو ہے اور علیف کے مناسب زبر زبر کے مناسب علیف ہے تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب خاتلہ کو ہم نے تبدیل کرنا تھا ماضی مجھول میں یہ ابھی ماضی معروف تھا خاتلہ اور جب ماضی مجھول میں کنورٹ کرنا تھا تو ہم نے کیا کیا ہم نے تمام الفاظوں کو زمہ دینا تھا تو ہم نے زمہ دیا جب ہم نے زمہ دیا تو زمہ کے مطابق لفظ یعنی زمہ کے مطابق حرکت کونسی ہوتی ہے واہ ہوتی ہے ہم نے واہ لکھا دیا تو کوتلا بن گیا یہی یہاں اسی کی تحقیق بتائی جا رہی ہے صحیح ہے اور ایک انٹرسٹنگ بات دیکھیں خواتل خواتل میں آپ دیکھ سکتے ہیں خواتل ہم خواتل اردو میں جو کہتے ہیں خواتل ان قتل کرنے والا عربی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے خواتل ان قتل کرنے والا تو اگزیمینر آپ کے آپ کے علم کو آپ کے حافظے کو آپ کے سمجھنے کی پاور کو سمجھنے کے لیے آپ کو جج کرنے کے لیے سوال کر سکتے ہیں کہ بتائیے خواتل کونسا سیغہ ہے تو آپ کیا لکھیں گے آپ لکھیں گے کہ خواتل ان قتل یقتلو قتلن و قتلن اس طرح جو گردان ہے باب نصرہ سے اس سے لکھیں گے کہ اس میں فائل کا سیغہ ہے اور باب مفعالہ سے کس کا سیغہ ہے عمر کا سیغہ ہے وہ بغیر کیونکہ اس طرح وفاق میں سوالات آتے ہیں کہ بغیر عراب کے آپ کو سیغے دے دیے جاتے ہیں کہ یہ سیغے ہیں آپ بتائیے کہ کون کونسے سیغے کون کونسی بحیثے اس میں جاری ہو سکتی ہے تو آپ نے کونسیپچول پڑھنا ہے اور سمجھ سمجھ کے پڑھنا ہے اس کے بعد دیکھئے اس کے بعد کیا بتایا ہے باب چہاروں میں تفاول اس کی علامت تشتید این اور فا پر تا کا مقدم ہونا ہے اب دیکھئے باب تفیل میں بھی بتایا تھا کہ اس کے علامت یہ ہے کہ فا پر تا مقدم نہیں ہوتی اب یہاں پر وہ باب آگیا ہے جس پر فا پر تا مقدم ہے کونسا باب ہے باب چہاروں میں تفاول اس کے علامت تشتید این اور فا پر تا کا مقدم ہونا ہے دیکھئے بابے یہاں پر اس بات کو لاکر کس سے اراز ہوا ہے بابے تفعیل سے کیونکہ بابے تفعیل میں بھی کیا تھا این کلمہ مشدد تھا ٹھیک ہے لیکن وہاں پر کیا کہا تھا کہ وہاں پر فا پر تا مقدم نہیں ہوتی اور یہاں کہا کہ این کلمہ یہاں بھی مشدد ہے لیکن یہاں پر فا پر تا مقدم ہے ٹھیک ہے تو ہر بات کو کونسپچولی اور کمپیرٹیبلی یاد کیا کریں اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اس کے علامت تشتید این اور فا پر تا کا مقدم ہونا ہے جیسے تو یہ ہمارے پاس گردان ہے باب تفاعل کے اب اس کے بعد آپ کے پاس ہے باب پنجم تفاعل اور تفاعل دونوں میں علف کا فرق ہے علف کے ہونے کا یا نہ ہونے کا باب تفاعل اس کے علامت فا سے پہلے تا اور فا کے بعد علف کی زیادتی ہے فا سے پہلے کیا ہے تا ہے اور فا کے بعد علف کی زیادتی ہے جیسے ایک دوسرے کے مقابل ہونا ماضی مجہول میں علف زمہ کے ماقابل کے باعث واو ہو گیا ہے اور تا اس باب میں اور تفاعل میں اس قائدے سے مضموم ہو گئی ہے ٹھیک ہے یعنی اس میں کیا بتایا گیا ہے دیکھیں ماضی مجہول میں وہی والی بات بتائی جو باب مفاعلہ میں ماضی مجہول میں علف ماقابل کے باعث واو ہو گیا دیکھیں یہاں پر تقوبیلا کو دیکھ سکتے ہیں وہاں قوتلہ تھا یہاں تقوبیلا ہے یہ والا ہمارے پاس ماضی معروف کا سیغہ تھا اور یہ والا مجہول کا سیغہ ہے جب آپ کو پتا ہے معروف سے مجہول میں کنورٹ ہوتے ہیں تو ہم تمام متحدق لفظوں کو زمہ دیتے ہیں اور ماقابل سے پہلے والے لفظ کو کسرہ دیتے ہیں اور ماقابل اپنے حال پر باقی رہتا ہے تو جب ہم نے تقابلہ میں خوف علف زبر خواہ جو تھا صحیح تا پر پیش لگا دیا خوف پر پیش لگا دیا تو خوف کے پیش کے مناسب لفظیں واو اسی وجہ سے علف کو واو سے بدلہ ہے تقوبیلا اور با کا کسرہ ہو گیا کیونکہ آخر سے ماقابل کو کسرہ دیتے ہیں اور لام اپنے حال پر باقی دار ٹھیک ہے صحیح باعث واہ ہو گیا اور تا اس میں اور تفاول میں اس قائدے سے مضموم ہو گئی ہے تا جو ہے مضموم ہو گئی ہے تقوبیلا میں یتقابلو ٹھیک ہے یہ تو مجھول ہے صحیح اور وہ دونوں مجھول ہیں اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں قائدہ ان دو بابوں کے مزارے میں بھی جو جب بھی دو تا مفتوحہ جمع ہو جائیں تو جائز ہے کہ ایک کو حضف کرنے جیسے تقبلہ تتقبلہ میں اور تظاہرونہ تتظاہرونہ یہ بلکل قائدہ کس کی طرح ہے باب استفعال کی طرح ہم نے وہاں پر بھی کہا تھا دو تا جمع ہو جائیں تو اس صورت میں یستطعیعو اور استطعا کی مثال دیتی ٹھیک ہے تو ہم نے کہا تھا کہ ایک کو حضف کرنا دروست ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے تتقابلہ تفاعل اور تفاعل میں کہ جب دو تا جمع ہو جائیں گے تو آپ ایک کو حضف کرتا سکتے ہیں جیسے تتظاہرونہ سے تظاہرونہ ہو گیا اور تتقبلہ سے تقبلہ ہو گیا ٹھیک ہے قائدہ جب ان دونوں بابوں کی فائن حروف میں سے کوئی ہو تا سا جین دال زال زا سین چین سوہ زوہ تون سون ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ان تمام بابوں یعنی ان دو بابوں کے حروف میں حروف میں سے کوئی ہو تو اس وقت کیا کریں گے اچھا یہ بات کس کی ہے فا کی فا کلمے کی بات ہے تو جائز ہے کہ تفاول اور تفاول کی تا کو تا کو فا سے بدل کر اس میں ادغام کر دیں سورت میں ماضی اور عمر میں حمزہ وصل آ جائے گا ٹھیک ہے ہم نے کہا یہاں پر کیا ہو جائے گا حمزہ وصل آ جائے گا جب ہم کیا کر دیں ہم جو ہے تفاول اور تفاول کی تا کو فا کے تا کو فا کے وہ کر دیں بدل کر دیں اس کی جن سے بنا دیں ٹھیک ہے بابے افاول اس کی مثالیں آپ کے سمجھ آ گئی ہوں گی یعنی کس طرح جس طرح ہم نے باب افتعال میں کیا تھا کہ دو لفظ ایک جیسے آگئی یعنی باب افتعال کا فا کلمہ اگر توسوات وغیرہ میں ہوتا تھا تو ہم توسے بدلتے تھے تائفتعال کو پھر اس میں مدغم ہوتا تھا یا بے مدغم رہتا تھا یا بہت ساری صورتیں تھیں تو اسی طرح اس میں بھی یہی کریں گے فا کلمہ اگر کوئی ہے ان حرفوں میں سے ان میں سے کوئی ہے تو پھر کیا ہوگا اس میں سے ہم کیا کر دیں گے اس کی جو تا ہوگی اس کو فا کلمہ سے بدل دیں گے اور اگر دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے تو دونوں کو ادغام کر دیں گے باب افعال اور افعال جن کو صاحب منشیاب نے ابو ابواب حمزہ وصل میں شمار کیا ہے اسی خائدہ سے پیدا ہوئے ہیں جیسے یعنی دیکھیں آپ نے علم اس صرف میں پڑھا ہوگا افعال اور افعال کو الگ الگ پڑھاتے ہیں لیکن صاحب منشیاب کے نزدیک یہ جو دونوں ہیں افعال اور افعال یہ اصل میں تفعال اور تفعال ہیں کیوں 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 کیسے بن گئی اس میں تو حمزہ وصل نہیں تھا اس میں حمزہ وصل آیا تو کیسے آ گیا اس وجہ سے آ گیا اس میں حمزہ وصل کہ جب ہم تا سا جیمز دال زال سین شین سوات زاد ہونے کی وجہ سے جب ہم تا کو فا کے بدل کر دیتے ہیں تو اس وقت ان دونوں کا ادغام ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہے ان کے ادغام کی وجہ سے ان کی حرکت جو ہے نا ان کی حرکت ختم ہو جاتی ہے ما قبل سے ملانے کے لیے علف کا ہونا ضروری پڑ جاتا ہے اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں اس وجہ سے ہم ما قبل میں علف لے کر آ جاتے ہیں اور بابے ان میں جو ہیں حمزہ وصل آ جاتا ہے حمزہ وصل کے آنے کی وجہ سے یہ ایک نئی باب بن جاتے ہیں افاول اور افاول جن کو صاحب منشیاب نے تفاول اور تفاول ہی میں شمار کیا ہے لیکن اکثر اکثر علماء نے اکثر محرقین نے مصنفین نے اس کو جو ہے الگ باب شمار کیا تھا امید کرتی ہوں لیکچہ اچھی طریقے سے سمجھا گیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ ہلائی میں قبول و منظور فرمائے وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم